بگت بگت ہیدہ رام جی کے اس ملتی اسطافنہ کے افسر پر ہم سب کے پریسے اور لمبے عرصے سنگی کا راجنی چیزن بھورا اور آپ کے یہاں کے ٹکانے کے ٹھاکور ساتھ آدھنڈی منور سنگی ساندور ساتھ منس پر آسین ان کے پریوار کے سبھی سمانی صدی سیکن بولجی دیوازی اور میرے سامنے بیرازے دیوازی سماج کے سب بڑیلوں انہیں سماج کے سب پدارے ہوئے محنوبہوں بیواز شکتی اور لوڈا پریوار کے سب صدی سیکن آپ سبی کو میں ہیراجی کی اس بگت ہیراجی کی ملتی اسطافنہ کے افسر پر بدائے اور شکاونہ دیتا ہوں اور پربور سے پھراتنا کرتا ہوں کہ اس پرکار کے بھکت یہاں ساندور میں اور بھکتی کریں اپنا نام روشن کریں جس سے ساندور کے آس پاس کے گرامینوں ہو سا یہاں کے گرامینوں ان کے علاوہ بھی آس پاس کے شتروں میں بھی اس دھرم کے دزا کو مانگے بڑھاتے رہیں اور سیکھ لے کے اور بھی جو ستھے کا مارے کے وہ اپنائے ایسے پھراتنا کرتا ہوں تھاکور صاحب برازمان ہے اور میں سماد کی پرسنسہ نہیں کرتا لیکن ایک بات میں آپ سبھی کو آگرہ کروں نیوزن کروں کہ دیوہ سی سماد اور دھانمیتہ کا بہت پرانہ رشتہ ہے جہاں جہاں بھی اپنے جائیں گے میں نام لینے جاؤں تو سائد انگی نے اتنا ہمیں اتنے اس آپ کی دیوہ سی سماد جو اپن کو ایک بھولی سماد کے روپ میں پہلے کہا جاتا تھا اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی بھی ہے کہ جن کا من ایک دم ساپ ہے کوئی میل سے برا ہوا نہیں ہے کسی بھی پرکار سے ان کے اندر کوئی کوریتی یا کوئی گلت سباو نہیں ہے ان کو بولا کاز آ سکتا ہے سباو سے بولا رہنے والے آدمی بولا نہیں ہوتا ہے من سے ساپ رہنے والے آدمی کو بھگوان بھی ملتے ہیں اور آج جتنے جتنے سنت ماتما آس پاس میں بھگ بھوپا جی جو بھی ہوئے وہ دیوہ سی سماد میں ڈالو اور شروع پالی میں پر دیکھنے جائے تو سب سے زیادہ ہوئے ان کا ایک ہی کارن تھا کہ آپ سوامی بھٹھ کے امام دار تھے ستے پہ سلنے والے تھے اور ستے کی راہ پہ سلے اس لیے بھگوان نے بھی آپ کو درسن دیا بھگوان ان کے اندر ہی واس کرتا ہے جن کا من صاف ہوتا ہے کٹ نتی کرنے والے وقتی کے اندر کبھی بھگوان کے درسن نہیں ہو سکتے وہ چاہے اپنے آپ کو کتنے کی سمجھدار سمجھتا ہو لیکن بھگوان ان کو ہی ملتا ہے بھگوان کو پتا ہے کہ میں زیادہ سمجھدار آدمی کے پاس ان کو ان کے شریر میں پرویس یا اپنے پرکار سے ان کو ہر سوا دوں گا تو وہ بہت میرے سے بھی اوپر اٹھنے کی کوشش کرے گا جیدی من کے اندر بھلا وقتی من صاف ہے تو وہ میری بھی سوا کرے گا اور جو دکھ سک لے کے ان کے پاس آئیں گے ان کو بھی سوا کرے گا اس لیے کبھی بھی وہ بھگوان سے بھگت کبھی اپن نہیں سمجھے گا ان کو ہی بھگوان درسن دیتے ہیں ان کے مند میں یہ پرویس کا کیسے پرکار کی مرتیہ جن کی لگی ہے وہ اس طاپک ہوتی ہے میں اس موقع پہ اتنا کہنا چاہوں گا کہ مرتیہ کس کے لگتی ہے مرتیہ ان کی لگتی ہے آج کے یوگ میں جو ہمارے ورڈر پہ جو ہمارے سینک ہوتے ہیں جو دیش کے لیے لڑتے ہیں یا ہمارے ستریوں ونس کے جو بھی راتپورت سماعت سے جو اس ماتر بھومی کے لیے گور اقصہ کے لیے اور یہاں کے گھٹی ماتر کے لیے لڑے وہ بھگت بنے وہ ماما جی بنے جدار بنے بھومیا جی بنے اور انہوں نے اس پرکار کی پویٹر آتماوں کے اندر آ کر اور ایک پرکار کا جو یہ سریر میں پرویس کر دکھ دلد کرنے کا جو دور کرنے کا کام کیا ان کو ہم بھوپا جی کہتے ہیں اور ان کو ہم ماما جی کہتے ہیں یہ بھگت اور بھگوان کے بھی اس کا رشتہ ہے کیونکہ راجنیتی منس نہیں ہے یہ آدمی اٹھاکور صاحب بیرازمان ہے میں اس موقع پر ایک آگ کو نیوزن کرنا چاہوں گا کہ اس بار دیوازی سماعت کے لوگ ہیں اس لیے مجھے کہنا پڑے گا ویسے ہم راجنیتی میں ہیں آپ سبی کے سیوک سے پچھلی وسندرہ جی کی سرکار میں مجھے بھی تین سال راجے بیتری کے روپ میں جب راجنیتی میں جاتے ہیں تو ستیس اور ستیس قوم برابر ہوتی ہے ایک آس سے تعلیہ نہیں بجھتی ہے اور ایک جاتی سے کوئی راجنیتی بھی نہیں ہوتی ہے اور میں اس میں ویسواس بھی نہیں کرتا ہوں کہ ایک جات کا میں لیڈر بنوں یا نیتا بنوں لیکن ستیس قوم کے ساتھ میں جیدی آپ کو وارڈ بلچ بننا ہے یا اس سے بھی اوپر کے چناؤ لڑنے تو آپ کو ستیس قوم کا تعلیم رکھنا پڑے گا آپ کے گام میں ستیس قوم کے ساتھ میں مل کر آپ کو چلنا پڑے گا کبھی اپنی جیت آئے گی اپنی سیٹ آئے گی تو ٹھاکور صاحب سے سیوگ لیں گے کبھی ٹھاکور صاحب کی سیٹ آئیں گی تو اپنے کو بھی سیوگ دینا پڑے گا یہ بھاونہ لے کر آکے جی چلوں گے تو آکے آپ بڑھ پاؤں گے ورنہ آکے لی جاتے آپ خوشی نہیں کر پاتی مطلب آج میں خوشی کے ساتھ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں راجستان کے اندر تین چرن کے پنچاتی رات کے چناؤں ہیں یہ میں سمات کی پرسنسہ کے لیے نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کے دھیان میں یہ بھی آنا چاہیے کہ کبھی لکڑی کے چارے جنگلوں میں رہنے والی جات دیواسی سمات جن کا راجنیتی سے کوئی واسطہ نہیں تھا آج آپ کے تین چرنوں کے چناؤں میں بی آسی پنچاتوں میں آپ کے سرپنس بنے آپ کی مہیلہ سرپنس بنیے یہ آپ کے لئے خوشی ہے اور میں ستیس قوم کا جنہیوات کی آفیت کرتا ہوں کہ بولی سمات کے اوپر ان کا آرسیوات بنا ہے ان کا آرسیوات کے قارن ستیس قوم سے اسی کے لگوگا یہاں آپ کے جالو اور شیروعی پالی جو پرجہ آپ کا باولیک کرتا ہے وہاں سرپنس بنے اور جو سرپنس بنے ہیں وہ اپنے آپ کے اس میں تو یہاں بھی سرن میں چناؤں ہونے لیکن میں ان کے منشو پہ جاتا تو کہتا ہوں کہ بھئیہ سرپنس بننے سے آپ اتنا زیادہ اوپر مت اٹھنا آپ ستیس قوم ستیس قوم نے جو آپ کو وشواس دیا ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنا تاکہ آپ کا سماس کا نام بھی روسن ہوگا اور آپ کا نام بھی روسن ہوگا میں انہیں سب یہاں پر زیادہ کچھ نہیں کہتے ہوئے میری لوڑا پریوار کو میری اور سے بہت 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 بدائی اور شب کامنا دیتے ہوئے سمس گراموہ سی شاکور صاحب اور لوڑا پریوار اور آس پاس سے پدارے دیوازی سماس کا میں عردوں کی گہرہوں سے بہت بہت دھنیواز کرتا ہوں اور اس موقع پر ایک ہی نیوزن کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں اور بیٹیوں کو پڑھاؤ جمانہ پڑھائی کا ہے آپ کی بیٹی پڑھے گی وہ بھی اسی کا چاہے کوئی بھی سیٹ ہو تو ریجویرسن تھا پہلے کہ ہماری سرکار نے اس میں پڑھائی تے کی تھی اور اس کا بھی اندیس آیا ہے کہ آج کی تاریخ میں ایسی سماسوں کے اندر پڑھائی کا پریشنان بڑھا ہے آپ بیٹیوں کو پڑھاؤ پڑھ لکھ کر اپنا بچہ سنسکاری بنیں اور 37 قوم کے ساتھ میں صرف اپنے سماس کا اس گاؤں کا آس پاس کے ایریے کا نام روشن کریں ایسی فرمو سے پراثنہ کرتے ہو میری بانی کو برام دیتا ہوں جائے ہی نیوز